بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں پہنانے لگی ہوں دو چیزیں پکوڑیاں اور دوسری جو ہے وہ ہے آلو کی بوجیاں آلو کی بوجیاں میں تب بناتی ہوں جب مجھے کچھ سمجھ نہ رہا ہوں کہ میں کیا بناوں چلے پہلے پکوڑیاں کو گرم پانی میں اچھے سے بگو دیتے ہیں تاکہ وہ نرم ہو جائیں اس کے بعد اس کے اندر جو ایڈ کرنے والا سمان ہے جیسے کھیرہ پیاس ٹرماٹر اور مرچے ان کو کٹ کر لیتے ہیں کیا اس کو اچھے سے چھیل کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے میں اس کو ڈریکٹ پہلے بوائل کر لیتی ہوں بوائل کرنے کے بعد پھر پانی میں پہلے ہی بوائل کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں ان سب چیزوں کو کٹ کر لیتی ہوں پیاز کھیرہ اور یہ اچھا اب لیں گے دو سے تین چمچ بھر کے بڑے بڑے چمچ بڑا چمچ نہیں میرے پاس چھوٹا ہے تو میں چھوٹے سے ہی تھوڑا اس کانڈری کے لحاظ سے لوں گی تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ تھک ہوتی ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تھک اور اس کے جندے سے لنپس ہوگی رہے ہیں یہ نکل جائیں اس کے بعد میں دیرہ ایڈ کروں گی پھر مکس کروں گے اچھے سے پیاز پیازوں کو میں نے کٹ کے نمک لگا کے رکھ لیا تھا تاکہ اس کے جندے سے کڑھوہٹ نکل جائے اس کے بعد ٹماٹر اور گرین مرچیں پھر کھیرہ بندگو بھی آلو یہ سارا کچھ ایڈ کریں گے اور لاسٹ میں ایڈ کروں گی میں پکوڑیاں اور وہ اتنی ایڈ کرنی ہے جتنی دہی کے اندر آرام سے مکس ہو جائے ایکسٹرا ایڈ نہیں کرنی اس کے اندر یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اس کا اچھے زمکس کریں گے اب اس کے اندر چاٹ مسائلہ لاسٹ میں میں نمک ایڈ کروں گی کیونکہ نمک بھی پانی چھوڑ دیتا ہے یہ نہ ہو کے پہلے ہی دہی کے اندر نمک نمک ہو جائے پانی پانی ہو جائے تو اس وجہ سے لاسٹ میں اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے چلیں بالو کی بوجیاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو لمبے سائز کے آلو لیے ہیں انہیں میں چپس کے طرح کٹ لوں گی اور ایک دفعہ اس کو بوائل کر لوں گی تاکہ سالن بنانے میں آسانی ہو جائے اس طرح ہر لمبے میں کٹیں گے یہ دیکھیں یہ سارے کٹ گئے ہیں ہم ایک پانی لوں گی اس کے اندر میں آئل ایڈ کروں گی اور رفلی شاپٹ میں نے پیاس کٹے ہوئے نہ زیادہ بڑے نہ چھوٹے وہ سارے کے سارے ایڈ کر دوں گی اور انہیں اچھے سے مکس کروں گی اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہونا شروع ہوگا اس کے اندر میں ادھر کلسن کا پیش شامل کروں گی اور گرین میچیں اور تماتر پھر اچھے سے مکس کریں گے اس کے اندر جائے گدھنیا پاوڈر زیرہ گرم مسالہ لال میچ پاوڈر اور حلدی تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے جو میں نے بوائل کیا ہوئے تماتر ہیں وہ آئٹ کر دوں گی اور نمک شامل کر دوں گی پھر اس کے اوپر لیڈ لگا دوں گی تھوڑی دیر کے بعد جب لیڈ اٹھائیں گے یہ دیکھیں جی اس کے اوپر میں ٹرائے میں تھی اور فرش دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر گانشنگ کے لیے کر دیں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار جھٹ پٹ بننے والی آلو کی بوجیاں ریڈی ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے پتائیے گا موسیقی موسیقی